دس دن اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا قسم ہے سبو کی والفجر قسم ہے سبو کی وليال اشر دس راتوں کی اللہ تعالیٰ فجر کی قسم رب پاک اٹھاتا ہے اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں وليال اشر اور دس راتوں کی کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس فجر کی قسم اٹھاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ ان دس راتوں کی قسم اٹھاتا ہے کتنی بڑی بات ہے سبحان اللہ واللیلِ وشجفت اور تاک کی آگے واللیلِ اذا یسر اور اس رات کی شفعِ لغویمانہ جفت کی ہے اس سے مراد اللہ تعالیٰ مخلوق کی قسم اٹھاتا ہے بہت بات میں والبطر سے مراد اللہ تعالیٰ تعالیٰ ہے اللہ صحیح فرماتے ہیں کہ کتنی بڑی بات باؤس باگے لکھتے ہیں کہ وشجفت سے مراد مخلوق ہے اور وطر سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات سبحان اللہ بہت بڑی بات ہے سرکاریوں سے آدم لکھتے ہیں واللیلِ اذا یسر اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قسم اس رات کی جو گزر جاتی ہے یا جاتی ہوئی رات کی قسم اہلِ تانش کے لیے یقیناً یہ بڑی قسم ہے اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْسَوَاتِ تمہارا رب تمہاری گھات میں ہے دوسری آیت میں غوث باگ فرماتا ہے ٹھیک ہے؟ بہت بڑی بات ہے صحیح فرماتا ہے کہ والفجر سے مراد مُتَلْفَقِی وہ سبو ہے جو قربانی کے دن کی ہوتی ہے اور لیالن شیع عشر سے مراد عید الوزا سے کہ قبل دس راتے ہیں وہ شفع سے مراد اور آدم ہوا ہیں وہ وطر سے مراد اللہ کی ذات واللیلِ اذا یسر کی معنی ہے آئی ہوئی رات یعنی ذلحج کی دس رات دسوی رات اللہ تعالیٰ نے جو انہیں قسمیں اٹھائی ہیں اس میں حضور خوث باگ رضی اللہ انہوں نے لکھا کہ وطر سے مراد کیا ہے وطر سے مراد کیا ہے اور بھی بہت سارے مفسرین لکھائے کہ فجر سے مراد جو اے نبو عرفہ کی ہے یہ بھی مدرک انہوں نے لکھا عرفہ کی ہے اور دس راتیوں کے مراد دس دلحج کی ہے اور یہ بھی لکھائے کہ دس محرم کی دس راتی ہیں ان کا بھی یہ مراد بہت ساری اس کی تفضیر ہیں لگر اس پہ جلیں گے تو بہت جو انہوں آگے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی سمجھ عطا فرمائے